بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر عمران خان آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے یہ وہ کون ہے اور ساتھ ہی ساتھ اڈیالا جیل کے دروازے کھول دیئے گئے یہ آپ نے تھم نیل پر دیکھا میں نے دو روز پہلے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کی کوشش کی تھی اور بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہلوسی نیشن ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں جن کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہوتا اور خود فریبی بھی اسی کی ایک قسم ہے اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یوتھیا تو یہ بنیادی طور پر کوئی زمین پر کوئی ایسی بظاہر موجود مخلوق کا نام نہیں یہ بھی ایک کیفیت ہے اور خاص طور پر وہ جو نوجوان نسل ہے آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ کم سن ذہن پر بڑی آسانی اثر انداز ہوا جا سکتا ہے وہ ذہن بڑی جلدی جو ہے وہ آپ سے کسی بھی بات سے متاثر ہو سکتا ہے اس کو آپ الودہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ بنسبت وہ آسان یا ذہن جو کہ پختہ ہو چکے ہیں جنہوں نے وقت کے تپیڑے کھائے ہیں تجربات سے کچھ اسی کا ہے تو لہٰذا جب ہم یوتھیا کہتے ہیں تو اس کا مقصد ہرگز کسی کی تذہیق نہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جیالہ سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو جیالہ کہا گیا کہ وہ ان کے اندر جیالہ پن تھا ایک جنون تھا ایک جوش تھا ایک جذبہ تھا وہ بھی ایک کیفیت ہے اسی طرح کسی زمانے میں نون لیگ کے ہمایتیوں کو کارکنوں کو فالورز کو متوالہ بھی لوگ کہتے تھے اب ان کو پٹواری کہا جاتا ہے تو اب یہ پٹواری بھی استعارتاً کہا جاتا ہے حالانکہ کوئی ضروری تو نہیں ہامی وہ پٹواری ہوں تو یہ ایک استعارتاً استعمال ہوتی ہے پھر اس کے بعد یوتھیے سے امران زدہ پھر امران سے امرانڈو میں خیر یہ امرانڈو والی استعارتاً سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ بنیادی طور پر ایک غلط گالی سے منصوب بظاہر یہ دکھائی دیتی ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ جو سم نیل پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ امران خان آ رہا ہے وہ جا رہا ہے درحقیقت یہ ایک بھگوڑا آہ انکر ہے پاکستان سے بھاگا ہوا ہے بیرون ملک کسی جگہ مقیم ہے میں جان بوجھ کے اس کا نام نہیں لیتا اور یہ اس نے یہ درفتنی چھوڑی ہے اور آپ اس کو یوتھیا آہ یوٹیوبر کہہ سکتے ہیں اب یقین کیجئے جب میری نظر سے یہ ویڈیو گزری تو تقریباً پونے دو گھنٹے کی یہ ویڈیو ہے پونے دو گھنٹے کی یہ ویڈیو ہے اور اس میں یہی کہا گیا کہ جناب جیل کے دروازے کھلنے والے ہیں عمران خان آ رہا ہے نہ صرف جیل سے باہر آ رہا ہے دوبارہ وزیراعظم بن رہا ہے اور اس کے بعد نماز شریف جیل میں جائے گا وہ جا رہا ہے یا نماز شریف ملک سے باہر جائے گا مختلف اس طرح کی باتیں ہیں لیکن سب سے حیرازم کون بات کیا تھی وہ یہ ہے کہ تقریباً دو ہفتے پہلے یہ ویڈیو جو ہے وہ اس نے اپلوڈ کی اور اب یقین کیجئے کہ تعلیم سے پیدل بلکل ہو سکتا ہے ڈگرییاں اس کے پاس ہوں ہمیں کیا ہو ماسٹرز کیا ہو لیکن پڑا لکھا جاہل ایک میلین دس لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور تقریباً بارہ سو سے زیادہ اس کے اوپر کامنٹس ہیں اور یہی ہے کہ جناب واہ کیا بہادر دلیر انسان ہیں اور کیا زبردست تجزیہ ہے کیا زبردست خبر آپ نے دی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی خبر تجزیہ اور بہادری کا عالم یہ ہے کہ تھوڑی سی حدت تپش محسوس ہوئی تو ملک سے بھاگ گیا اب مجھے نہیں معلوم کس ملک میں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں برطانیہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کسی اور یورپی ملک میں جہاں بھی ہے لیکن جھوٹ فروغ کر کے اپنے فالورز اپنے ویوز یا ویورز اور پیسے ڈالر جس انسان کا جس انسان کا مطمئے نظر ڈالرز ہوں وہ ڈالرز کے لیے اپنا ضمیر بیجتے اپنی خودی بیجتے اپنی ڈگنٹی دعو پر لگا دے اپنے ملک اپنے اداروں اپنی فوج کے خلاف عدلیہ کے خلاف صبح دوپیر شام زہر اگلے حرزہ سرائی کرے یہاں تک کہ یہ کہ دے کہ خدا نہ خواستہ کہ کور کمانڈرز میں شدید اختلاف کہ رہا کرو عمران خان کو باہر لاؤ دوبارہ اس کو اقتدار دو اور دو دن پہلے جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آیا وہاں پہ کور کمانڈرز کی کوئی رائے مختلف ضرور ہو سکتی ہے لیکن جو اطل فیصلہ ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا پریویل کرتا ہے اور یہ مختلف بینظیر بھٹو شہید نے ایک مرتبہ کہا تھا کسی بی بی سی کے نمائندے نے ان سے سوال کیا تھا کہ آرمی تو آرمی چیف آرمی چیف آرمی تو یہ لوگ یہ اب ظاہر ہے یہ اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں زہریلے پودے جن کی آبیاری آسم سلیم باجوا نے کی آئی ایس پی آر میں جنرل آصف گفور نے کی جن کی آبیاری کا کام شروع ہوا دوہزار چودہ سے بلکہ اس سے بھی پہلے دوہزار سترہ اٹھارہ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو نوازہ گیا ان لوگوں کو دورے کروائے گئے سرکاری پھر سرکاری فوجی ہیلیکاپٹروں میں کبھی وزیرستان کبھی نارس وزیرستان کبھی بلوچستان کبھی گوادر کبھی شاچین یہ وہ ان کو سہریں کرائی گئیں ان کو فیسیں لگائی گئیں ان کو تیار کیا گیا کہ یہ وہ مخلوق ہے جو پاکستان سے بہر بیٹھ کر صبح دوپیر شام جھوٹ پھیل آ رہی ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ اس جھوٹ کے فالورز کتنے اب آپ خود سوچئے کہ اس جھوٹ کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہیں ایک ملین کے قریب جن لوگوں نے دیکھا ظاہر ہے دیکھا ہی ہوگا تو ایک ملین ویورز آئے ہیں اور پھر کامنٹس میں جب میں نے دیکھا تو باطل میں تمیز کرنا سکھائے سچ اور جھوٹ میں ہم تفریق کر سکیں اور اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ لوگ کوئی بھی سیاسی جماعت کے لوگ ہوں کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو کوئی بھی سیاسی قائد ہو جو کہ قوم کو جھوٹ بول کر دہا دے کر ورغلا کر اقتدار پر قابض ہو کر اس ملک کی جڑیں کھوکلی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی اس کو اس دنیا میں اپنے انجام کو پہنچائے اور اللہ تعالی پاکستان پر پاکستان کی عوام پر اپنا خصوصی فضل کرم کرے جمعہ کا دن ہے آپ بھی بولی آمین میں بھی کہتا ہوں آمین خدا حافظ